اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مصنف علامہ نور بحش تبکل علیہ الرحمن باب نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور حلیہ مبارک ماہ سفر سن گیارہ ہجری کے آخری اشرہ میں آپ علیہ السلام و تسلیم بیمار ہو گئے یا بیماری آپ سے برکتیں لینے آ گئی اور ماہ ربیع الاول میں ظاہری دنیا سے تشریف آوری ہوئی وسال شریف کی تاریخ میں اختلاف ہے لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ دنیا سے ظاہری جانا ماہ ربیع الاول میں پیر کے دن ہوا جمہور کے نزدیک ربیع الاول کی بارویں تاریخ ماہ سفر کی ایک یا دو راتیں باقی تھی کہ مرز کا آغاز ہوا اور بعض نے یکم ربیع الاول سے دنیا سے تشریف لے جانا بتایا حضرت سلیمان تیمی کے قول پر مرز کی ابتداء بائیس سفر کو ہوئی ہفتے کے دن اور دنیا سے تشریف لے جانا دو ربیع الاول پیر کے دن ہوا اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ابو محنف کا قول ہی معتمد ہے کہ دنیا سے ظاہری تشریف آوری دو ربیع الاول کو ہوئی بعض حضرات نے جو بارہ تاریخ اس کو کہا تو انہوں نے ثانی کو ثانی اشر خیال کیا وہ صرف ثانی تھا جس کا معنی دوسری تاریخ یا دو تھی تو اسی وہم میں بعض نے پیر بھی کی اس کا مطلب ہے کہ صحیح قول یہی ہے کہ دو ربیع الاول کو دنیا سے ظاہری تشریف آوری ہوئی حضرت زید بن حرصہ جنگ موتہ میں شہید ہو گئے آپ علیہ السلام نے ایام مرض یعنی جن دن و بیماری آپ سے برکتیں لے رہی تھی تو آپ نے فوج تیار کی اور اپنے دست مبارک سے جھنڈا تیار کیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے صاحب زادے حضرت عسامہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس فوج کا سردار مقرر کر کے حکم دیا کہ مقام ابنا میں پہنچ کر رومیوں سے جہاد کرو آپ علیہ السلام و تسلیم کے ایام مرض میں حضرت فیروز دیلمی نے اسود انسی جس نے کی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو قتل کر ڈالا آپ علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی تو فرمایا فازہ فازہ فیروز کا حمیاب ہو گیا ظاہری وفات سے پہلے جو جمعیرات تھی اس میں قصہ کرتاس وقو میں آیا آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کرام کو تین چیزوں کی وسیعت فرمائی نمبر ایک یہ کہ مشرقین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا نمبر دو ملوک عمراء کے ایلچی جو تمہارے پاس آیا کریں ان کو انعام دیا کرنا جیسا کہ میں دیا کرتا تھا اور تیسری چیز کا ذکر آپ علیہ السلام نے نہ فرمایا راوی کہتے ہیں کہ اس کو بھول گیا اسی روز آپ علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کو اپنے خلیفہ نماز میں مقرر فرمایا اور وہ ظاہری تشریف آوری تک نماز پڑھاتے رہے چھے یا سات دینار جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کے پاس تھے وہ بھی آپ علیہ السلام علیہ السلام نے ایام مرض میں تقسیم فرما دیئے اور باقی کچھ بھی نہیں چھوڑا جب دنیا سے ملعہ آلہ کی طرف اپنے رب کریم کے حضور حضری کا وقت آیا تو آپ نے وسیعت فرمائی نماز اور غلام اور جب روح پاک نے جسم اتھر سے آلہ اللہین کی طرف پرواز کی تو فرمایا اللہم فی الرفیق الاعلا اور زبان اکدس پر یہ الفاظ تھے دنیا سے تشریف لے جانا پیر کے دن دوپہر کے وقت ہوا جیسے ہی یہ حادثہ رنما ہوا زمین تاریخ ہو گئی صحابہ کرام کا جو اس صدمے سے حال ہوا وہ بیان نہیں ہو سکتا حضرت علی مرتضہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو غصل دیا حضرت عباس و فضل بن عباس رضی اللہ عنہما آپ علیہ السلام و تسلیم کے پہلو بدلنے میں حضرت علی مرتضہ کی مدد کر رہے تھے اور قسم بن عباس اور اسامہ جو آپ علیہ السلام کے غلام تھے وہ پانی ڈال رہے تھے سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے باقی سب حضرات نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی تاکہ جسد مبارک پر نگاہ نہ پڑے آپ علیہ السلام و تسلیم کے کو جو آخری لباس پہنایا گیا اس میں تین سوتی کپڑے تھے جو سحول کے بنے ہوئے تھے جن میں قمیس و امامہ نہ تھا شبے چہار شمبہ یعنی بدھ میں آپ علیہ السلام کو اس مبارک جگہ پہ رکھا گیا جہاں آج کمبدِ خزرہ ہے اور یہ جو تاخیر ہوئی اس میں کچھ اختلاف تھا اس اختلاف کا فیصلہ ہوتے ہی اس عمل میں اختلاف ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کی برکتیں زمین کا کون سا حصہ لے گا اور جو وہ قبرِ اقدس بنے گی وہ لحد ہونی چاہیے یا شق آخر کار حضرت ابو تلحہ انساری رضی اللہ تعالی نے لحد مبارکہ کھو دی اور نمازِ جنازہ حجرہ شریف کے اندر ہی بغیر امامت کے الگ الگ پڑھی گئی پہلے مردوں نے پھر عورتوں نے پھر بچوں نے پھر غلاموں نے نماز پڑھی اس کے بعد آپ علیہ السلام کو بالاتفاق حجرہ مبارکہ میں جہاں آپ کی ظاہری دنیا سے تشریف لے جانا ہوا تھا وہیں پر آپ کو رکھا گیا اور اسح قول کے مطابق حضرت اباس علی و قسم و فضل یہ چار حضرات قبرِ مبارکہ میں اترے لحد کی ایٹے کچی تو تھی ہی حضرت قسم رضی اللہ تعالی سب سے آخر میں اس مبارک جگہ سے نکلے جہاں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا تھا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ آلہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ کعبہ کے بدرد جا تم پہ کروڑوں درود تیبہ کے شم سندہ تم پہ کروڑوں سلام آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں آپ علیہ السلام نے بطور مراز کچھ نہیں چھوڑا جو کچھ آپ نے چھوڑا وہ صدقہ وقف تھا اور اس کا مصرف وہی تھا جو آپ کے حیات شریف میں تھا چنانچہ آپ کا ارشاد مبارک ہے لا نورثو ما ترکنا صدقت ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے جو کچھ ہم چھوڑ جائیں وہ صدقہ وقف ہے حضرت عمر بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ سے جو ام المؤمنین جویلیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے روایت ہے ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند موتہ درہمن ولا دینارن ولا عبدن وَلَا آمَتًا وَلَا شَيْئًا إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے تشریف لے جانے کے وقت نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم نہ غلام نہ لونڈی نہ کچھ مگر اپنا سفید خجر اور اپنا ہتھیار اور جو کچھ زمین جسے آپ نے صدقہ و وقف بنا دیا سنن ابو داود میں حضرت سیدتنا عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مَا تَعْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا دِينارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا بَعِيْرًا وَلَا شَاتًا ان لوایات سے پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں ایک صفیت خچر کچھ ہتھیار اور بنو ندیر اور خیبر اور فدق کی زمین تھی آپ نے کی صلات و تسلیم کے ارشاد کے مطابق ان میں سے کسی بھی کسی میں بھی قائدہ عرص جاری نہیں ہوا یعنی ورہست کے قانون جاری نہیں ہوئے اسی لئے صفیت خچر اور ذلفقار دونوں حضرت علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ورنہ تو حضرت علی کے بجائے حضرت فاطمہ تظہرہ ازواج متحرات حق دار تھی اموال بنو ندیر وغیرہ پر جو آپ علیہ السلام کا جو اس پر تصرف تھا وہ متولیانہ تھا تو لہٰذا وہ وقف تھا اس کو اسی طرح خرج کیا گیا جس طرح کے آپ علیہ السلام کی حیات تیگیبہ میں خرج ہوتا تھا حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تین صفائیہ تھی ایک اموال بنو ندیر دوسرا خیبر تیسرا فدق اموال بنو ندیر آپ کے حوادیث و حوائچ کے لئے موقف تھا فدق مسافروں کے لئے مخصوص تھا اور خیبر کی آمجلی کے آپ نے تین حصے کیے تھے دو حصے مسلمانوں کے لئے اور ایک حصہ اپنی ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مقرر کر دیا تھا اپنے اہل خانہ کے نفقہ میں سے جو کچھ بچ رہتا وہ آپ فقراء اور مہاجرین میں تقسیم فرما دیتے آپ علیہ السلام کے بعد یہ جائدہ دیں بحیثیت وقف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیرے احتمام رہیں اور انہوں نے ان کو اسی طرح خرچ کیا یعنی ان میں اسی طرح تصرف کیا جیسا کہ آپ علیہ السلام فرماتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح اس پر تصرف فرماتے رہے پھر حضرت عباس و حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسرار پر مال بن ندیر ان دونوں کی تولیت میں کر دیا اور خیبر اور فدق کو اپنی تحویل میں رکھا کچھ دنوں کے بعد تولیت اور تصرف میں شرکت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ناگوار گزری وہ چاہنے لگے کہ تولیت بھی تقسیم ہو جائے تاکہ ہر ایک اپنے حصے کے تصرف میں مستقل بن جائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں معنی ہوئے یعنی آپ اس فیصلے پر راضی نہ تھے اس لیے فیصلے کے لیے دونوں دربار فاروقی میں حاضر ہوئے مگر حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم تولیت سے انکار کر دیا اس کے بعد حضرت علی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں رہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علی بن حسین یعنی امام زین العابدین اور حسن بن حسن ان دونوں کے ہاتھ میں رہا دونوں اس میں وقتن فوقتن تصرف کرتے تھے پھر وہ تمام مال زید بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں